سرکار کے پردان منطری اس طرح اسکرسیب بات کرنے کے لیے سانگے صاحب آپ کابیرندن ہے سواگت ہے نمسکار نیوز ایٹین پر میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ چین کے دھوکے کو شاید آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جرور کیا کہنا چاہتے ہیں جو گلوان میں ہوا جب چین سرکار نے ساتھ سال پہلے طبطی لوگ کہا کہ ہم آ رہا ہے طبط کے انتی کے لیے آ رہا ہے طبطی لوگ کو فائدہ ہوں گے بعد میں راستہ بنانے کے بعد میں طبط کو قبضہ کر لیا ہمارا نیاشنل ریسورس جتنا بھی یہ ان کو ایکسپلوائٹ کر کے ابھی بھی کرتے چل رہا ہے جتنا بھی ہمارا ندی ہے سارے قریب ایشیا میں سب سے بڑا دس ندی ہے سب طبط سے شروع ہوتا ہے برامہ پترس سے ستلس سے انڈس ہے اور جتنا بھی میکونگ ریور ہے سب وہیں سے سب کو ڈیم پر ڈیم بنا کے ان کا ہائیڈرو پاور جنرل کر کے چینیز کمپنی لوگ اپنے فائدہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں تو بہت دوکھا ملا تو ہم سارے سال سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہوا آپ کو ہو سکتا ہے بھارت کو ہو سکتا ہے جو ابھی لڈاک میں درگاتنا ہوا ابھی ہو رہا ہے وہی تو سارے سال سے ہم شور مچاتے رہا ہے ہم کہتے رہا ہے جو ہمیں ہوا آپ کو ہوگا تو آج ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے جی سانگے صاحب what i want to know from you ایک narration بنانے کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ چین 1962 کی جنگ جیت گیا تھا کہیں نہ کہیں ایک lobby یہ مانتی ہے کہ چین کو ہلکے میں نہیں لے سکتے اس پر آپ کیا کہیں گے what is your view on this دیکھو 1962 کا war ایک ہے اور 1967 کا war سکھی میں ہوا ہے وہ دو ہے ایک دھار گیا تھا اور ایک میں جیت گیا تھا ہے کی نہیں تو ابھی بھارت کا سینک کا بھی انتیو ہوا ہے سیما پہ انفرسٹرکچر ڈیبلپمنٹ ہوا ہے بھارت کا وہ اکانومی بھی ڈیبلپ ہو رہا ہے اور جو بھارت 1962 میں تھا وہ ابھی نہیں ہے ہے کی نہیں مگر سکسٹی ٹو سے جورا ہوا یہ استثیتی یہ ہے کہ ابھی گیلوان بیلی میں جو انٹروشن گسپٹ ہو رہا ہے وہ 1962 میں بھی وہی سے گسپٹ ہو کے وہی سے یود کیا تھا سانگے صاحب ہاں جی چین کا لگ بگ لگ بگ اپنے ہر پڑوسی دیش سے جھگڑا ہے اور ہر دیش کے ساتھ اس کا سیما کو لے کر بیواد ہے اور کئی جگہ تو عوید قبضہ بھی ہے آخرکار چین کی منچہ کیا ہے what is your view on this وہی ہے چین سارے سنسار میں نمبر وان ایک نمبر ہونا چاہتے ہیں اور ایشیا میں اب وہ ڈیکلیئر کر رہا ہے وہ سندیج دے رہا ہے کہ ہم ایک نمبر بن گیا ہمیں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ساؤ چائنے سی ہے وہاں پہ دیکھی ہے وہ جیپین سے لے کر جتنے بھی ہے اور یہاں ساؤ ایشیا میں بھارت ہے سیما پہ گسپٹ کر کے یہ سندیج دے رہا ہے کہ ہم آ گیا ہم ایشیا کا نمبر وان ہے اور ہم سارے سنسار میں نمبر وان بننا چاہتے ہیں مگر ہمیں اتیاز گھلتا نہیں آپ ایک پرائم منسٹر لپسنگ سانگے صاحب آپ نے انڈیا انڈیا ریسپونس آپ نے انڈیا پرائم منسٹر پردھان منطری نریندر موڈی نے جو بولا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا what is your view انڈیا انڈر لیڈرشپ آف نریندر موڈی how do you see it دیکھیں اب میرے کو سب دیٹل تو معلوم نہیں ہے مگر دوکلام میں جو ہوا ان نے سیما پہ گھٹان کے سیما کے اندر گسپٹ کیا اور بھارت کا سینک جتنا بھی چاہیے وہاں جا کے for the first time چین کا سینک کو پوش بیک کیا ہے کی نہیں اس میں سائد میرے خائل میں چین کو تھوڑا حیرن ہو گیا بھارت ہمیں پوش بیک کر رہا ہے اس بار بھی لڈاک میں ان کا گسپٹ کر رہا ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ بھارت کیسے کریں گے اور پردار منتری جی اور ہمارا سینک لوگ وہاں جواب دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور آپ کو بیروت کر کے آپ کو کنفرنٹ کریں گے تو ڈی ایسکیلیشن کے بعد چل رہا تھا کہہ رہا تھا کہ دو سے پانچ کلومیٹر وہ واپس جا رہا ہے ڈی ایسکیلیشن ہوگے ان کو واپس جاننے اور واپس بیشنا بہت جروری ہے نہیں تو وہ گسپٹ کرتے رہیں گے اور جمین بھارت کا سیما کا جمین وہ کھاتے رہیں گے تو بھارت سرکار جو ابھی تک کر رہا ہے سیلف ڈیفینس میں وہ کرنا چاہیے پرائیم نیسٹر میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں آپ کا ویو کیا ہے کیونکہ ایک نیریٹیب بنایا جاتا ہے کہ چائنہ بہت سٹرونگ ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں نمبر ون ہے آج کی تاریخ اندر دو ہزار ویس کے بھارت میں دو ٹونٹی ٹونٹی کے انڈیا میں ہاں ہاں وہی ایکانومیکلی ملیٹریلی وہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایشیا میں نمبر ون ہے مگر یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ چین کے اندر تھوڑا ممر ہو رہا ہے ڈیبیٹ ہو رہا ہے اب بیرود بھی ہو رہا ہے کہ چائنیز لیڈرشیپ کا ان کا ایکانومی جو ہے اور کورونا وائرس کے قرآن سے انیمپلومنٹ جو ہے ان کا وہ ریل سٹیٹ کا جو بابل جو بس ہو رہا ہے اور ڈبلو ایچ او میں جتنے بھی ایک سو تیس سے زیادہ ممبر لوگ کہہ رہا ہے کہ ہم چین کے اوپر جانچ کریں گے کیونکہ کورونا وائرس کہاں سے اوریجن ہوا ان کو پنش کرنا چاہتے ہیں اور مہرکہ اور چین کے بیچ میں ٹریٹ ریلیشنشپ میں بھی ایمبیلنس ہے وہاں بھی ٹیری بڑھ رہا ہے ایو یورپین یونین بھی وہ جانچ کر رہا ہے کہ نہیں یہ سب بہت پریشا ہو رہا ہے دیکھنے میں چین تاکر وہ لگتا ہے اندر انٹرنلی وہاں لوگ تنترہ نہیں ہے ان کا آثورٹیرن سسٹم ہے وان پارٹی رول ہے وہ فراجائل ہے اس لئے ان کا پیرانویا ہے جو ان کا وہ نروسنس جو ہے ہم دیکھ رہا ہے اس لئے وہ سیما کئی جگہ پہ ان کو ایشو ریز کر رہا ہے آپ نے بہت اچھے رنگ سے سمجھایا آپ سے بہتر چین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا thank you so much prime minister for joining us اپنے view کو رکھنے کے لیے اپنی point کو رکھنے کے لیے and i'm very sorry we kept you waiting there was some technical glitch thank you so much sir for joining us indian government side شہرواباز حسین ہے bjp کے spokesperson بھی ہے اور congress side سے achilles جی بھی ہے ہمارے ساتھ thank you so much prime minister for joining us میں اب سیدھا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے لوگ